حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر ساتھیوں کی شہدت کو دنیا بھر میں یاد کیا جا رہا ہے ایسے میں اجمع شریف میں بھی سات محرم الحرام کو علم کا جرس نکالا گیا سبیسن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے لنگر خانہ استید امام بارگاہ سے یہ علم کا جلوس اندر کوٹ پنچائد کے تتوائدان میں نکالا گیا تھا جس میں بھاری سنکیہ میں عقی ردمندوں نے شرکت کی اور کرولہ کے شہیدوں کو یاد کیا علم کا جلوس لنگر خانہ سے نظام گیٹ کمانی گیٹ ترپولہ گیٹ ہوتے ہوئے دہرین کا جھوپڑا ہاتھائی چوک پہنچا جہاں عقی ردمندوں نے شہدہ کرولہ کی شان میں سلام پیش کیا جلوس میں عقی ردمند ہر لباس پہنے نظر آئے تو ہاتھوں میں علم لیے لبیک یا حسین کے نعرے بھی لگاتے رہے پنچائد کے محرم کنوینر رجوان خان کے انصار جلوس کی ویوستہ اور نگرانی میں اندر کوٹ پنچائد کے ممبران موجود رہے اسی طرح شامیر خان، ایسیم اکبر، زائد خان، حبیب خان، سعید خان، ہمائیو خان، پارشت ازر خان، پارشت واحد محمد، قیوم خان، مقتار نواب، آبید خان، ایڈوکیٹ محمد شفیق، اسرار احمد اور نظر بک سمیت لطیف خان انہی لوگ بھی اپنی سمائے دیتے نظر آئے شاہد اندر کوٹیان کی جانب سے تینکوں کی سلامی کے بعد یہ علم کا ستوں کا ضرورت کہنا ہی آتا ہے لنگر خانے میں سلام تو سلام ہوتا ہے اور وہاں اکھارہ سلام ہی دیتے ہیں اکھارے کے بعد درگہ بزار میں آتے ہیں ہم لوگ ستوں رہے کے آگے آگے علم کا ضرورت کرتا ہے اور ہم لوگ درگہ بزار آنے کے بعد دوانے کے ڈاتے ہیں ترکولے کے پھر شام کو مقرب کی نواز کے بعد ہم لوگ انتظام میں نہیں ہے وہاں پر رکھتے ہیں ادائی کے اوپر اور یہ آج یہ ضرورت دے گیا ہے ہرے لیواز میں ہر مسلمان نیاز پاتا ہے ضرورت اور آج ہر گھر گھر علم دے گئے ستے لگے ہوئے ہر لوگ کوئی اپنی اولاد کی نہیں منت مانگتا ہے کوئی اپنے کاروگارے کے نہیں منت مانگتا ہے تو یہ آقا حسین کی شان میں یاد میں ہمیں حسین میں پنچاز اندر کوٹیان کی جانب سے ستوں کا ضرورت نکالا جاتا ہے آج یہ عباس علم دار کی آدھا جلب کا جلوس دکھا لے گیا ہے جنگر گھانا سے سٹارٹ ہوگے نیزام گیٹ کمانی گیٹ دلکولیا گیٹ ہوتے ہوئے اندر کوٹ آتائی کے اوپر بیش ہوں گے تو اس کے بعد وہاں دیا در باتا کا سپیٹ دیتا ہوں گے موسیقی موسیقی